موسیقی اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکارو سلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر و دنیا کے عظیم مامباب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مامباب پر آج کی گفتگو جو ہے جس ہستی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں دنیا انہیں شیکسپیر آف پنجاب نیا نام ہے نا کیونکہ علیہ کرام کے بارے میں ایسا لفظ جو ہے وہ کمی استعمال ہوتا ہے لیکن سمجھانے کے لئے سید وارس شاہ چشتی نقوی سخن کے بادشاہ رحمت اللہ علیہ آج یہ ہماری گفتگو کا جو ہے وہ وارس شاہ کے جب نام لیا جاتا ہے تو ایک وارسی سلسلہ کے بانی ہیں وہ انڈیا میں ہیں ان پہ میں گفتگو کر چکا ہوں وہ ہیں سید وارس علی شاہ رحمت اللہ علیہ یہ ہیں سید وارس شاہ چشتی نقوی رحمت اللہ علیہ نام پہ گفتگو تیزی سے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو کیا میسیج دیا سید آپ کے نام کے ساتھ سید جو ہے وہ شروع میں لگ رہا ہے اس لیے کہ آپ سادات خاندان سے ہیں اور آپ کا شجرہ نصب سید صدر الدین بھاکری سے ہوتا ہوا امام علی الہادی نقی علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی اباؤ اجداد جو ہیں وہ بھکر کے رہنے والے ہیں جلہ بھکر میں اصل نام آپ کا وارس شاہ ہے یہ وارس کسے کہتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں جب استعمال ہوتا ہے تو استلاحاں بھی استعمال ہوتا ہے استلاحاں اس کا معنی عربی کے اندر یہ بنتا ہے کہ جو آدمی دنیا سے گزر گیا ہے اس کے مال کا صحیح حقدار اسے وارس کہتے ہیں ویسے بعد میں یہ لفظ ایک معنی کے لیے جب اسے وضع کیا جاتا ہے تو پھر اس میں وسط آتی جاتی ہے تو پھر وہ اور بھوسے معنی میں استعمال ہونے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لفظ پھر اس کے بعد خامد کے معنی میں بھی استعمال ہوا مالی کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا تو وارس شاہ جو ہے آپ نے اپنے کلام کے اندر اس کو بطور تخلص بھی استعمال کیا ہے اصلی نام کو ہی شاعی کے اندر بطور تخلص بھی استعمال کیا ہے شاہ یہ جو شاہ ہے نا لفظ شاہ آپ نے بڑا سنا ہوگا یہ فارسی کا لفظہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے اصل اور جڑ roots یہ اصل جو ہے اور جڑ جو ہے فارسی کے اندر اسے شاہ کہتے ہیں اصل معنی یہی تھا پھر یہ شاہ بادشاہوں کے لیے استعمال ہونے لگا کیوں؟ اس لیے کہ وہ جتنی ریاہ ہوتی ہے اس کی اصل بادشاہ ہے وہ ادھری پلٹتے ہیں مرجع وہی ہوتا ہے تو پھر شاہ بادشاہ کے لیے استعمال ہونے لگا پھر آہستہ آہستہ اس کا معنی شاہ کا معنی بڑا بڑی چیز استعمال ہونے لگا جیسے شہرگ شہباز شہرا تو یہ شاہ جو ہے پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جو بڑا آدمی ہوتا تھا اس نے اپنے نام کا لاحقہ اسے بانا لیے شاہ کو بہادر شاہ احمد شاہ نادر شاہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو اپنے نام کا حصہ بانا لی پھر ایک دور آیا کہ یہ جو شاہ ہوتا تھا لفظ شاہ یہ صرف سادات کے لیے استعمال ہونے لگا آخر میں لیکن ہوا ہی ہے کہ پھر ایک دور آیا کہ جو آدمی امیر ہو جاتا تھا جس کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ اپنے نام کے ساتھ شاہ لکھنے لگ جاتا تھا تو پھر سادات نے بھی آہستہ آہستہ شاہ کا لفظ چھوڑ دیا انہوں نے جب شاہ کا لفظ چھوڑا تو اب وہ جس امام کی اولاد سے ہوتے تھے اس امام کو کا نام جو ہے نسبتی یا لگا کے آخر میں استعمال کر لیتا تھا بات آپ کو کچھ سمجھا گی تو سید وارث شاہ تو پرانے دور کے اندر شاہ لگتا ہی اسی کے ساتھ تھا جو سید ہوتا تھا چشتی سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چشتی آپ مشرباً چشتی ہیں کیسے معلوم ہوا کہ آپ چشتی ہیں آپ کا جب کلام پڑھا جاتا ہے نا آپ کی جو چھوڑا آفاں کتاب ہے ہیر ہیر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حمد نات پھر ہمیں دو بزرگوں کا ذکر ملتا ہے ایک بزرگ ہیں جن کا ذکر انہوں نے پہلے کیا وہ شہباز الامکانی کمدیل نورانی الشیخ سید عبدالقادر گلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ جن کو غوث پاک کہا جاتا ہے ان کا ذکر کیا ان کا ذکر کرتے ہو فرماتی ہے مہربان ہو کہ چور کتب کیتا بخش دتیاں ملک جاگیری یعنی کاندے کل اکتاب دے قدم دھریا پائیاں قرب حضور وڈیری یعنی کاندے شولڈر کے اوپر قادمی حاضی علا رقبت کل ولی جلہ اس کی طرف اشارہ کہ تمام اکتاب کے کندوں کے اوپر آپ کا جو ہے وہ پونگ مبارک تو ان کا ذکر کیا آپ نے اس کے بعد آپ نے جو دوسرا ذکر کیا ہے وہ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب کیا ہوا اگر ذکر دونوں کا کیا ہے تو پھر آپ آپ کے پیر عبدالقادر گھلانی رحمت اللہ علیہ بھی ہو سکتے ہیں تو بھئی عبدالقادر گھلانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرنا ہر ایک کے لئے ضروری ہے معلوم ہے کیوں اس لئے کہ کوئی ولی ولی نہیں ہی بن سکتا جب تک غوث پاک کا وہ ذکر نہیں کرتا ان کا ذکر جو ہے وہ ہر جتنے بھی سلاسل ہیں وہ جوہاں تفریق کر کے وہیں پہنچتے ہیں تو وہ ذکر ان کا کرتے ہیں لیکن آپ کا اس کے بعد ذکر کرنا اور بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرنا اور کسی کا ذکر نہ کرنا یہ اس بات پہ دار ہے کہ کوئی خاص نسبت ہے تو واقعی آپ جب پاک پتن گئے تو پاک پتن جا کر آپ نے وہاں جو سجادہ نشین تھے اس دور کے اندر ان کی جو ہے وہ باعت کری آپ نے شکر گنج مدود دی نال مدد کھلا فیض فیض گنجور دائے یہ مدود کون ہے آپ کو پتا ہے کہ جب سلسلہ چشتیا کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ شیخ مدود چشتی رحمت اللہ علیہ آپ کو بیچ میں نظر آئیں گے تو گنج شکر کا ذکر کرنا اور شیخ مدود کا ذکر کرنا اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ چشتیا سلسلے سے باعت تھے اور پھر آپ کا رہن سے ہیں اور آپ کا سما سے شوق یہ بھی بتلاتا ہے کہ آپ چشتیا سلسلے سے ہیں تو آپ نے ان کو اپنا روحانی پیر مانا اور وہاں آپ رہے بھی تو یہ شیکسپیئر آف پنجاب جو آپ کو نام دیا جاتا ہے سخندہ وارس یہ کہہ دینے سے کافی نہیں ہے اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ ان کی شورہ افاق کتاب ہیر کو ضرور پڑیے گا آپ کی ہیر آپ کی روح ہے اور آپ کا جسم اور روح دونوں سلامت آپ نے جب کتاب لکھی تو اس میں تاریخ بیان کی نصاح اس کے اندر آپ کو ملیں گے بندوں کی فطرت کا تذکرہ ملے گا اخلاقیات اس کتاب کے اندر ملیں گے آپ کو اخلاقیات کے فوائد کیا ہیں وہ ملیں گے اخلاقیات پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے تو ملیں گے کرنا ہمیں کیا چاہیے اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں ہم نے پلٹ کر کہاں جانا ہے استعارات ایڈیمز محاورات ایسے جڑ دیے ایسے پرو دیے کہ آدمی جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو کہنا پڑھتا ہے یہ کہ یہ شیخ سویر آب پنجاب ہے اس نے رومیو جولیٹ لکھی تھی وہ لکھا انہوں نے ہیر رانجا کی سٹوری کو جو ہے وہ لکھا اور اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ڈال دی ہیں کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کو زبان کے اوپر زبردست جو ہے وہ ابو راسل اور میں تو یہ کہہ دوں گے وارس شاہر موٹیوں ہیر جوہرات کو ہیر رانجا کی کہانی کے گڑے میں بھینک دیا ہے میں تو یہ کہوں گا گڑے میں بھینک دیا ہے موٹی تھے آپ کے پاس ایک گڑا نظر آیا جس کا نام جو ہے وہ ہیر رانجا ہے سٹوری اس کے اندر آپ نے موٹی جوہرات ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دی بس صرف زبان جدا ہے سید وارس شاہ پنجابی زبان کا شخص پیئر ہے اور آپ زبان کے خالق ہیں جب آپ کی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ پنجابی زبان کے خالق ہیں خالق سمجھتے ہیں نا زبان کو بیان کرنے والی نہیں ہیں زبان کو جدر چاہیں موٹ دیں جو چاہیں کافیہ استعمال کر لیں یوں لگتا ہے کہ لفظ تو آپ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں جدر چاہیں موٹتے ہیں اور لفظ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمیں استعمال کیجئے یوں اب ذرا میں آپ کو مثال دے دوں کہ لفظ کس طرح ہاتھ باندھے آپ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور آپ کو زبان پر کیسی عبور حاصل ہے سنیئے گا ذرا حاجی نوشو پیر نوشائیاں دا تے بھگت کبیر جلاسیاں دا یہ جلاسیاں کیا ہے جلاہا تو اصل لفظ جلاہا ہے لیکن آپ کو آپ خالق ہیں زبان کے تو لکھ رہے ہیں جلاسیاں یہ لفظ میں مجازی طور پر استعمال کروں مجھے ٹرحیلہ کر رہتا ہے تو جلاسیاں ویسے تو ساری زبانوں کا خالق اللہ تعالی ہے پھر سکی شیخ ظاہر ہے پیر جو موچیاں دا لکمان لوہار ترکھاسیاں دا یہ ترکھاسیاں کیا ہے یہ اصل میں ترکھان ہے لیکن آپ کو زبان کے اوپر اتنا کنٹرول حاصل ہے زبان کے لفظوں کے موجد کہلیجی آپ چلی آپ تو اتراز نہیں ہوگا نا خالق کہوں گا تو اتراز ہو جاتا ویسے اللہ تعالی نے لفظ خالق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے یہ بھی استعمال کیا ہے تو آپ کی بادشاہی ہے اس زبان کے اوپر بات کوئی سمجھ میں آگی تاریخ پیدائش کس دور کے اندر پھر یہ ذرا جب دور کا پتہ چل جائے تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ آدمی کے اوپر جو اثرات ہیں یہ کیوں ایسے ہوئے تو لیکن کریں گیا معمول کے مطابق یہ ہاں بھی فل اختلاف ہے جتنا اختلاف ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہے لیکن میرے نزدی سید وارث شاہ چشتی نقوی رحمت اللہ علیہ آپ سترہ سو نو ایسوی کے اندر پیدا ہوئے جس کی ابھی دو ہزار چودہ جا رہی سترہ سو نو ایسوی میں پیدا ہوئے اب میرے پاس کیا دلیل ہے میں باقیوں کو غلط نہیں کہتا ہر ایک نے اپنا گھوڑا دھڑایا ہر ایک نے ریسرچ کری جو اس کے بس ذرائع تھے اس نے اس کے مطابق لکھ دی تو میں سترہ سو نو کیوں لکھ رہا ہوں پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ نے قصیدہ بردہ شریف کا ترجمہ کیا تھا وارث شاہ صاحب بہت بڑے علامہ ہیں وارث شاہ ہر وارث شاہ بول دی سید وارث شاہ رحمت اللہ علی جید علم اپنے دور کے شاید ہی کوئی ان کے برابر کہو جیسا کہ اللہ حضرت عظیم البرکتہ شاہم رضا خام ریلوی رحمت اللہ علی ان کو ہم نے صرف ہدای کے بخشش تک محدود کر دیا جبکہ وہ باون علوم میں ان کو دسرت حاصل تھی تو سترہ سو انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کی شرعہ جو لکھی وہ سترہ سو انتالیس میں لکھی اس کا ذکر کیا اور آپ ہیر لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں جو ہیر لکھ رہا ہوں میرے پاس کوئی کتابیں نہیں ہیں کہ میں ان کتابوں سے جو ہے وہ لے کے تو پھر لکھتا جا رہا ہوں میں نے کسی کا چرائیہ نہیں ہے یہ میں خود اپنے مائنڈ سے لکھ رہا ہوں جنگ کا تذکرہ بتاتا ہے کہ آپ ہوش و حواس میں تھے تقریباً سولہ سترہ سال کے تو ہوں گے پھر بھی یہ سترہ سو نو بندی آپ کی تاریخ پیدائش اور ڈاکٹر اسمت اللہ زاہد نے بھی سترہ سو نو ہی لکھی تو سترہ سو نو میں سید وارش شاہ کی پیدائش ہو اور سترہ سو پچاسی میں ویسال تو ٹوٹل عمر آپ کی چھہتر سال جو ہے وہ بندی تاریخ پیدائش کے بعد اب جائے پیدائش ہے کہ آپ پائدہ کہاں ہوئے کس جگہ پیدہ ہوئے تو سب سے مستند جو ہے وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں بور رہے ہو وہ خود کہیں لکھ گیا اس کی دلیل سب سے محتبر ہوئی پھر اس کے ڈیسائپل کی یا اس کے رشتہ داروں کی تو آپ نے خود اپنی کتاب کی اندر اپنے کلم سے لکھ دیا شیر چھے سو اٹھائیس نمبر شیر کے اوپر وارش شاہ وسنیک جند یا لڑے دا تشاگرد مخدوم کسور دائے جند یا لڑا سمجھا گیا تو یہ جند یا لڑا جو ہے یہ وسنیک آپ نے بتا دیا کہ یہاں کا یہ باسی ہے یہاں کا رہنے والا ہے تو پتا چلا کہ آپ کا جو جائے پتا ہے شاہب کی جو ہے وہ جنڈ یالہ شیر خان ہے یہ جنڈ یالہ شیر خان کہاں ہے اس علاقے کے اندر جنڈی جنڈ ہوتے تھے تو لوگوں نے اس کا نام جنڈا والا رکھ دیا اور استعمال کرتے کرتے یہ جنڈ یالہ ہو گیا لیکن جنڈ یالہ کی ساتھ شیر خان کیسے لگ گیا تو یہ جو شیر خان ہے اثر میں یہ ایک صوفی تھے افغانستان کے بٹھان وہاں سے یہ داخل ہوئے پیرو مرشد نے ان کے پیر نے بھیج دیا جاؤ جا کے تبلیغ کرو تو وہاں سے آتے ہوئے یہ شیہ پورا لاہور کے اندر پہنچے یہاں یہ تبلیغ کرتے تھے گوہوں کے اندر جا کر تبلیغ بھی کرتے اور لوگوں کے لیے ریافہ آمہ کے کام بھی کرتے تو یہ تبلیغ کرتے کرتے یہاں جنڈ یالہ میں یہاں پہنچے اس قصبے میں جب پہنچے تو یہاں کے لوگوں کو پانی کی کمی تھی آپ نے ان کے لیے بہت بڑی باولی بنوائی باولی سمجھتے ہیں بڑا کنواں جس میں اتر کر نیچے پانی لیا جا سکتا ہے اور جس کو اینٹوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے تو آپ نے باولی بنوائی تو یہ لوگوں نے جب ان کی صفات کو دیکھا ان کی اچھی خاصلتوں کو دیکھا تو وہ جنڈیالہ جو ہے وہ جنڈیالہ شیرخان مشہور ہونے لگے بات کوئی سمجھ میں آگئے تو اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں یہ بہت بڑا قصبہ تھا اس شہر کے اندر قصبے کے اندر حضرت پیر سید وارش شاہ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ پیدا ہوئے آپ کے والد اکرامی بیٹا جب معاشرے میں مشہور ہوتا ہے بیٹا جب کوئی کام کرتا ہے تو باپ کا اثر اس کے اندر ضرور ہوتا ہے ماں پہ دھی پتہ پہ گھوڑا بوتا نہیں پر تھوڑا تھوڑا بیٹی جو ہوتی ہے وہ ماں پہ جاتی بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ پہ جاتا ہے پورا نہ بھی جائے تو تھوڑا تھوڑا ضرور ہوتا ہے اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں بلے دھبلہ نہ ہوئے تو متھے پھلی ضرور ہوں دی بات کوئی سمجھ میں آرہی ہے کہ یعنی پورا جو ہے وہ بچڑا اپنے باپ پہ نہ گیا ہو تو کچھ نہ کچھ نشان کہیں نہ کہیں ضرور ہوتا ہے تو اب یہ سمجھ دیو کہ سید وارشاہ رحمت اللہ علیہ جو اتنے مشہور ہوئے ہیں تو باپ کا کچھ اثر تو ہوگا باپ جو ہیں یہ سارا خاندان یہاں کا رہنے والا نہیں ہے یہ بکھر سے مائیگریٹ ہوئے ان کے وارد اگرامی تبلیغ کرتے 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 جیسے صدادت کا کام تھا تبلیغ کرتے کرتے یہ یہاں جنڈیالہ میں پہنچ گئے آپ کے والد اگرامی کا نام سید گل شیر شاہ بن سید گل محمد رحمت اللہ علیہ صدادت کرام اور تصوح میں آپ کو اتنا مقام تھا اس دور میں تو نارمل آدمی جو ہے وہ بڑا صوفی ہوتا تھا تو جو صدادت ہوں گے عالم دین ہوں گے ان کا مقام کیا ہوگا بات سمجھ نہیں یہاں آدمی پہ ذرا نیک ہوتا تھا کیونکہ برائی کے ذرائع تب کم تھے آج کل تو برائی کئی اقسام کیا گئی آپ تبلیغ کرتے کرتے جب یہاں پہنچیں تو یہاں مسجد کے امام ٹھہرے مسجد کے امام ٹھہرے اور تصوح کے اندر اور پھر گاؤں کی مسجد ہو پھر اور تصوح کا موقع ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام میں کتبیت عطا فرما دی تو آپ جب یہاں تشریف لائے تو اب آپ کی فیملی بھی کچھ افراد جو ہیں وہ یہاں آگئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو بیٹوں سے نوازا قاسم شاہ اور بہار شاہ دو بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی بعض نے کہا کہ آپ کے علامہ دو بھائی تھے کارنوز بیٹر اب آپ پڑھنے لگے اپنے والد گرامی والد گرامی سے جب پڑھ رہے ہیں تو پرانے زمانے کی اندر ماں باپ جو ہیں وہ تلیم دیا کرتے تھے آج کال تو ماں باپ کو ملوم نہیں ہوتا اگر ملوم ہو تو ٹائم نہیں ہوتا وہاں ہی یہ ہوتا تھا کہ اب ادا کی اندر ہی ماں جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو پڑھی ہوتی تھی تو ماں جو ہے وہ پہلے پڑھاتی تھی پھر اس کے بعد اببہ جو ہے وہ کچھ سٹپ بڑھاتے آگئے اس کے بعد محلے کے استاد کو دے دیا جاتا تھا وارشہ رحمت اللہ علیہ کی تربیت والد گرامی نے کی آپ کی ماں نے کی آپ کی ماں بھی سید خاندان سے اور جب آپ اپنے اببہ سے پڑھ چکے تو پھر آپ کی اببہ نے مامو کی حوالے کر دی آپ کے مامو سید سلامت علی شاہ یہ بھی شیر خان وہیں مسجید کے اندر امام پھر مامو نے تربیت کی اور مجھے یوں لگتا ہے کہ چونکہ چھوٹی عمر کے اندر یہ آپ کے والد گرامی ماں باپ دنیا سے چلے گئے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ باقی زندگی جو ہے وہ آپ کے مامو نے آپ کی جو ہے وہ رکھوالی کری تو اسی کی اندر ہی آپ نے آپ مامو سے بھی سیکھتے رہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے والد گرامی چلے گئے ہوں تو آپ کے مامو اسی مسجد کے امام بن گئے ہوں یہ ساری چیزیں ہیں دھوڑا ہے اور جا کے ہڑا بھی نہیں سکتے تو آپ وہاں پڑھنے لگے تو آپ کے والد گرامی کا نام سید گلشیر شاہ ہے لیکن کچھ لوگوں کو جو ورخین ہے جو لکھتے ہوئے ہیں ان کو تھوڑی سی میس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی میس انڈرسٹینڈنگ کس وجہ سے ہوئی اس لیے کہ وہ ایک شیر ہے آپ کا پانچ سو چورانوے نمبر پہ جو شیر ہے آپ کا وہاں آپ لکھتے ہیں بینا عمل دے نہیں نجات تیری کہ تو پاویں کتب کا بیٹا ہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ عمل کے بغیر نجات نہیں بینہ عمل دے نہیں نجات تیری اب یہاں لوگوں نے کہا کہ یہ جو لفظے کتب استعمال کیا گیا ہے یہ کتب آپ کی اببہ کا نام انہوں نے کہا کہ پاویں تو کتب دا بیٹا ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد یہ تحریر کر دینا کہ آپ کے اببہ کا نام کتب شاہ ہے یہ غلط ہے کیوں اس لیے کہ کتب جو ہے وہ ولایت کے اندر ایک عوضہ ہے تین سو علیہ چالیس عبدال سات عطاد پانچ اکتاب ایک کتب عالم یہ کتب جو ہے یہ ایک عوضہ ہے اور بہت بڑا ہائی عوضہ ہے ولایت کے اندر تصوف کے اندر تو اب یہ عوضے کے ساتھ ہی کہا جا سکتا ہے کہ سنو یہ نہ سمجھنا کہ اس عوضے پہ جب پہنچ چکا ہے تو اب یہ میرے باپ کا یہ عوضہ ہی مجھے بچا لے گا کافی ہے نہیں مجھے بھی عمل کرنا ہے یہ بات یاد رکھیں جیسے اب میں مثال دے دوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ تزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا یہ مت سمجھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں تجھے کلمہ پڑھنا ہے عمل کرنا ہے آپ سمجھ گیا تو کتب کا جو ذکر کیا ہے وہ آپ نے اپنے اببہ محترم کے مرتبے کو واضح کیا ہے یہ نہیں کہ آپ نے اپنے اببہ کا نام لیا ہے تو کتب جو ہے یہ مرتبہ ہے کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ تصوف کے اندر اتنا بڑا مقام مل گیا تمہارے اببہ کو اور تو کتب کا بیٹا ہے ولی کامل کا بیٹا ہے تو وہ ولی کامل جو ہیں چونکہ اللہ کے قریب ہیں اس لئے وہ تلی سفارش کریں گے تجھے نا 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 تجھے بھی عمل کرنا ہے اللہ حق پر جلل شاہ اب بات سمجھ میں آگئی تو آپ کے والد ہے گرامی سید گل شیر عالم و فاضل ابتدائی تلیم جو ہے وہ میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں آپ نے جنڈیالہ شیر خانے اپنے اببہ سے ہی حاصل کری پھر مامو سے حاصل کری اور جب لوکل تلیم جو ہے جو جتنی تھی وہ پڑھ چکے اب ہائر ایڈوکیشن کے لئے باہر تو جانا پڑتا ہے اب یہ چونکہ شہوپرا شہوپرا کے بعد لاہور لاہور کے بعد کسور کسور اس دور کے اندر اروج پہ تھا کسور اروج پہ تھا اس لیے کہ کسور کے اندر جو حکومت تھی وہ حسین خان خوشکی کی تھی مغلوں کی کافی توجہ اس جانب تھی اور وہاں مدرسہ جو ہے وہ بڑا تھا لوگ پڑھنے کے لئے وہاں آتے تھے اب یہ جو کسور ہے اصل میں اس کو عام طور پہ بولا جاتا ہے کسور 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 کاف کے اوپر زبر بولتا نہیں کاف کے اوپر پیش ہے اب یہ کسور کی ایتمالوجی کیا ہے امیت کیا ہے بڑی احران کن ہے عجیب سی ہے یہ کسور اصل میں کشور تھا کسور اصل میں کشور تھا اور کشور جو ہے رام سیتا کے بیٹے کے نام پر آئیں مگر مجھے تاجب ہے کہ ایسی تبدیلی دیکھی بڑی کم ہے کسور کے اندر پہلا لٹر بڑا کاف ہے کینچی والا اور کشور کے اندر پہلا چھوٹا کاف ہے اور پھر وہاں شین ہے اور یہاں سواد ہے تو ایسی تبدیلی کس طرح ہو گئی میری بات آپ سمجھیں اور کشور کمانا ملوم ہے کیا ہوتا ہے کشور کمانا ہوتا ہے نوجوان نوجوان لڑکا اور کشور کا مانا کیا ہے اب کشور کے مانا کشور جو ہے یہ جوان ہے کسر کی کسر کے مانا محل بھی ہوتا ہے کسر کا مانا جو ہے وہ تخفیف بھی ہوتا ہے کسر کا مانا خطا بھی ہوتا ہے تو کشور جو مشہور ہوا اب اب کسور چلے گئے تو کسور اس لئے آئے کہ وہ اس دور میں علم کا گھر تھا اور تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ آسان تھا ذرا اتنا مہنگا نہیں تھا تو سید وارس شاہ رحمت اللہ علیہ اس دور کے جید عالم دین حضرت علامہ غلام مرتضی کسوری حضوری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے مکمل درس نظامی آپ نے پڑھا سید وارس شاہ ہیر وارس شاہ ہیر وارس شاہ کہا کہ ان کو ایک طبقے کے ساتھ خاص کر دیا سید وارس شاہ رحمت اللہ علیہ نے کسور کے اندر رہتے ہوئے آپ نے پھر پوری مکمل درس نظامی اور آپ نے پورا علم پڑھا ہے یہ اندازہ کیسے ہوگا تو یہ آپ ان کی کتاب پڑھ لگی آدمی نے اگر خود کتاب لکھی ہے تو کتاب بتائے گی کہ آدمی جس دور میں لکھی ہے اس دور میں وہ علم کے اس مقام پہ تھا وہ کتاب بتا دے اگر اس نے خود لکھی ہے یہ بات یادہ کی تو آپ ان کی کتاب جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ فارسی عربی حتی کہ سنسکرٹ تمام وید آپ نے پڑھے ہوئے تھے آپ نے ابو الفضل سکندر نامہ بدر چاچ قرآن السادین دیوان حافظ آئین اکبری نگار نامہ واحد باری خالق باری اللہ باری رازق باری صادق باری توتی نامہ نساب سبیان قرآن حدیث تفسیر فکر تمام کتابیں پڑھیں یہ میں وہ کتابیں بول گیا ہوں کہ جو اس دور میں تھی اب ہیں ہی نہیں اب نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی فارسی کی بکس تھی پڑھتے تھے لوگ زبانی یاد کر لیتے تھے تو سید وارس شاہ رحمت اللہ علیہ کو صرف پنجابی نہ سمجھو وہ اتنے جید علم تھے کہ یقین جانیے کہ اگر ان کی ابتدائی زندگی کے کچھ چیزیں مل جائیں آپ حیران ہو جائیں اور جب آپ تمام علم پڑھ چکے تو اس دور کے اندر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ علوم زہریہ کے بعد علوم باطنیہ کی طرف ضروری جانا ہوتا تھا کہ اب تم لوگوں نے سارا در مروجہ علوم پڑھ ڈالے ہیں جاؤ اب جا کر اس علم کا استعمال سیکھو تو آپ پھر قصور سے پاک پتن کی طرف پاک پتن جب آپ پہنچتے ہیں تو پاک پتن آپ پہنچے تو وہاں اپنے فرید و دین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کی آل کا جو بھی تھے ان کی باعت کری ہاتھ پر کیونکہ ضروری ہوتا ہے کہ زندہ کی باعت کری جائے میں بابا بلشاہ کی تقریر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زندہ کوئی ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو تصور سے بھی فیض آتا ہے لیکن اس کا زندہ کا ہونا ضروری ہوتا وہ فرماتے ہیں کہ عورت خاند کے تصور سے مانی ہوئن سکتی کہ آج سے سو سال پہلے کسی بندے کا تصور کر لے اور وہ ماما ایسا نہیں ہو یا کوئی مریض آدمی کسی ڈاکٹر کا تصور کر لے نہیں تو آپ بھی گئے اور جا کر آپ نے چھے ماہ کا وہاں چلہ کھٹا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چلہ جو ہے اصل میں یہ چالیس دن کو بولتے ہیں لیکن اب یہ ایک عمل کا نام بن گیا ہے وہ چاہے چالیس کا ہو تھوڑا ہو یا زائد ہو چھے ماہ آپ نے وہاں قیام کی اب ابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے روزہ تحر کے قریب اور آپ نے اقرار کیا ہے کہ یہ سب فیض جو مرا ہے یہ گنج شکر کا فیض ہے شکر گنج مودود دی نال مدد کھلا فیض فیض گنجور دائے تو تعلیم مکمل جب آپ نے کر لی تو بندہ جب یونیورسٹی سفارق ہوتا ہے یا کسی جگہ سفارق ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے گاؤں واپس پلٹتا ہے وہاں جاتا ہے کوشش سکیوئی ہوتی لیکن آپ اپنے ابائی گاؤں جنڈیالہ میں بھی نہیں گئے اور کسور میں بھی نہیں رکھیں پانک پتن گئے اور پانک پتن سے آپ ملکہ حانس چلے گئے کیا وجہ ہے آپ جید آرہی میں آپ کسور کے اندر رک جاتے ہیں آپ بہت بڑے آئیم ہیں آپ جنڈیالہ آ جاتے ہیں یہ بھلکہ حانس میں کیوں چلے گئے تو وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر اتنی لڑائییں ہو رہی تھی کسور جو تھا وہ بھی عبدالسامد خان حسین خان خوشگی لڑائییں جاری ہیں ساری ہیں اور جنڈیالہ شیر خان شیخ پورا اور یہ یہاں سکھوں کے حملے جاری ہیں ساری ہیں تو نہ اپنا ملک بچ رہا ہے اپنا شہر بچ رہا ہے اور نہ وہاں جہاں سے تعلیم اصل کی وہاں سکون ہے صرف ایک جگہ بچتی تھی ملکہ حانس آپ وہاں چلے گئے خود آپ لکھتے ہیں سارے ملک خراب پنجاب وچیوں میں نو وڈہ افسوس کسور دائے بات سمجھی کہ سب سے زیادہ مجھے کسور کا جو ہے نا وہ غم ہے کسور کا غم کیوں ہے زیادہ وقت آپ کا کسور کے اندر گزرا کسور کا غم کیوں ہے آپ کے استادیں محترم وہاں رہتے ہیں کسور کا غم کیوں ہے آپ وہاں علم اصل لوگ آپ کو جانتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا غم ہوا یار لوگ پڑھنے کے لئے آتے تھے یہ مرکز تھا لیکن کیا ہوا کہ عبدالسامد خان اور عزین خان خوش کی آپس میں ان کی دونوں کی لڑائیوں کی وجہ سے کسور کا سکون تہہوبالہ ہو گیا اب آپ وہاں سے ملکہ حانس چلے گی بہت جگہ پھرے بڑی جگہ آپ نے تبلیغ کی لیکن آپ کو سکون نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام لینا چاہتا آپ سوچتے ہیں میں تبلیغ کس طرح کروں کہ میں تبلیغ کروں تو لوگ متوجہ ہیں اس کی جانے اور یہی کمال ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا یہی کمال ہوتا ہے یہ جتنے علماء اکرام نکلتے ہیں مدارس سے پڑھنے کے بعد ان کو وہ جہاں جائیں وہ وہاں جا کے متعلق کریں کہ یہاں لوگ بات کو کس زبان میں کس طرح سے سمجھے گی وولیاء اکرام کا یہ خاصہ تھا کہ وہ جس جگہ جاتے تھے وہ وہاں تبلیغ اس طرح کرتے تھے کہ لوگوں کو سمجھ آ جاتی جاپان کے اندر ایک ساب گیت کرنے کے لیے لوگ سننی نہیں رہے ان کی بات مولانا علی آبی لوگ سننی نہیں رہے پھر ایک دن انہوں نے جاپانیوں کو تقریر کرتے ہوئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کونسی حدیث کہ ایک آدمی آگے پوچھتا یا رسول اللہ میرے پہ کس کا زیادہ حق ہے احسان کا بھلائی کرنے کا کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کروں فرمایا تیری ماں کا پھر فرمایا تیری ماں کا پھر تیری ماں کا پھر کہے تیرے باپ کا اس ایک حدیث بیان کی وہ مولوی صاحب کب سے لگے ہوئے تھے کوئی بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا انہوں نے صرف اسی حدیث کو بیان کیا اسی مجلس کے اندر جو ہیں وہ پندرہ سے زائد آدمیوں نے اسلام قبول کر لیے میری بات سمجھ گئے آپ تو وارش شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ جا تبلیغ کرتے 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 میں وہ چاہتے تھے کہ میں تبلیغ ایسی کروں کہ سب کی توجہ ہو اور اس کو پک کریں وہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی تھی وہ شیر کہنے کی تھی آپ نے اتنی کتابیں شاعری کی پر ڈالی تھی دیوان حافظ آپ کو زبانی آت مولانا روم آپ کو زبانی آت جتنی کتابیں تھی آپ کو یہ سب زبانی آتی تو آپ چاہتے تھے کہ میں اس کے ذریعے سے عام طبقے تک پہنچاؤ اس کے لئے موضوع یہ تھا کہ آپ کو کوئی سکون کی جگہ ملے تو پھر آپ ملکہ اے ہانس پاک پتن سے بارہ کلومیٹر دور ہیں نارتھ میں ہیں وہاں ایک مسجد میں آپ نے جا کے ڈیرہ لگا لیا وہ مسجد مسجد وارشاہ کے نام سے مشہور ہے وہاں اجرا بھی ہے آپ کا ابھی تک ان لوگوں نے صحیح محفوظ رکھا اتنا خیر نہیں لیکن محفوظ رکھا اور ملکہ ہانس کے اندر بھی ورس لگتا ہے سلانہ ملے لگتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ وارشاہ کی جو آپ نے جو ہیر لکھی تھی اس کو کوئی جس کی آواز خوبصورت ہوتی اس کو بلالیا جاتا ہے اور وہ اس کو پڑھ کے چلا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ جو وارشاہ سا شاہ مرہوم رحمت اللہ علیہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ملا وہ جو پڑھنے والا بھی ہے وہ ایک ذہنی مزہ دے رہا ہے وہ ایک ذہنی مزہ دے رہا ہے اس کو بطور علم جو ہے وہ نہیں پڑھا جا رہا یہ ملکہ ہانس کیا ہے میں نے بڑا تلاش کیا اسے کہ یہ ہانس کیا عشاء ہے تو مجھے ایک جگہ روایت یہ ملی کہ یہ ہانس جو ہیں یہ اصل میں ایک قبیلہ ہے کہ جو حضرت حانی بن اروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کین اصل سے ایک یہ مجھے روایت ملی ہے اور دوسرا جو ہے یہ ہانس میں نے ڈکشنلی میں دیکھا کہ دیکھوں کہ ہانس کیا ہے یہ نون غنہ ہے اس کے اندر ہانس ہے ویسے ہانس جو بولتے ہانس یہ ہندی کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے گموار سینہ سے اوپر اور گردن کے نیجے کی ہڈی کو بھی ہانس کہتے ہیں اور آپ نے یہاں ڈیرہ لگایا یہ علاقہ اورنگزیب کی درباری استاد سردار کتب الدین کو اس کی خدمت پہ دیا گیا تھا اور یہ علاقہ سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ جب گئے تو نواب خرل ہانس کی ملکیت آپ نے وہاں ڈیرہ لگا لی جب ڈیرہ لگایا اب آپ کلام کو لکھنا شروع کیوں اس دور کے اندر لوگ شیر و شاری جو ہے وہ بڑی پسند کرتے تھے بابا بلے شاہ کا دور سمجھ دے نا تو لوگ اسے پسند کرتے تھے عام زبان میں لوگ اسے یاد کر لیتے اور چلتے چلتے جو اسے بولتے رہتے اور اس کے اندر ان کو لطف بھی آتا چیز بھی یاد ہو جاتی اور اس کے اندر درد کو سمو دیا اب لیکن مسالہ یہ ہے کہ لوگ کوئی نہ کوئی بات جو ہیں وہ لگا دیتے اس عالم دین سیدزادے کے اوپر بھی انہوں نے لگا دیا کہ بھاگ بھری جو ہے وہ ایک گرل فرنڈ تین تھی یعنی اس پہ یہ عاشق ہو گئے تھے اور پھر جب چوٹ لگی تو پھر آپ نے یہ سارا کلام لکھا استغفراللہ تو یہ کون لوگ کہتے ہیں یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ کو صرف ایک کہانی نویس سمجھتے ہیں کہ آپ سٹوری لکھنے والے ہیں کہ وہ ایک بھاگ بری ایک لڑکی تھی اس پہ عاشق ہو گئے تھے پھر اس کے جدائی کے غم میں یہ سارا لکھا استغفراللہ غلط کہا یہ سب جھوٹ ہے آپ کی کوئی گرل فرنڈ نہیں تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود عالم دین عالم دین کے بیٹے سیدزادے اور اپنی تبلیغ کے اندر دوسروں کو برائی سے بچانے والے جائیے آپ ان کی کتابیں پڑھئے وہ سب کو برائی سے روک رہے ہیں تو جو دوسروں کو برائی سے روک رہا ہے وہ خود اس برائی کے اندر پڑھے گا میں نہیں مانتا اس بات کو اس میں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی گلوکار غمگین گانے گاتا ہے یا کوئی عشقیہ کتاب لکھتا ہے تو مشہور کر دیتا ہے اس کا کسی سے عشق چل رہا تھا کامیاب نہیں ہوا تو پھر دل ٹوٹ گیا دو یا کتاب لکھ ڈالی نہیں یہ بات نہیں ہے اب پہلے بھاگ بھری کا مطلب سمجھ لیجی بھاگ ہندی لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے حصہ خوش نصیبی بھاگ بھرا اس کا مطلب ہوتا ہے خوش نصیب اقبال مند اس کی معنی سے بھاگ بھری خوش نصیب عورت آپ سمجھے بھاگ بھری خوش نصیب عورت یہ سید وارش شاہ رحمت اللہ پر بھتان ہے کہ بھاگ بھری نام کی کوئی لڑکی آپ کی گلفرنڈ تھی یہ بھتان آپ کی زندگی میں لوگوں نے لگا دیا ایک مرتبہ وہ نام تو کہ جی یہ یہ جو کھانا دینے کے لیے جاتی ہے سید وارش شاہ رحمت اللہ علیہ ناؤس بلائی ان کا کوئی اس کے ساتھ تعلق ہے آپ نے فرمایا اچھا اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے تو میں کافی عرصہ یہاں رکا ہوں یہ روٹی دینے کے لیے آتی ہے کئی بار تو مجھے خود معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون آیا ہے لیکن اگر تم کہتے ہو تو آگ جلاوں جس دن سے میں آیا ہوں اب تک اگر کبھی بھی میری نظر اس کے اوپر کوئی مہلی نظر اٹھی ہو تو آگ مجھے جلا ڈالے تو ملکہ ہانس کے لوگوں نے پھر آگ جلائی جب آگ جلائی تو آپ بسم اللہ کرتے ہوئے اس آگ کے اندر جو ہے وہ چل پڑے آگ نے آپ کے پونکو نہیں چلایا تو آپ فرماتے ہیں کہ جب سے آیا ہوں تو اب تک اگر کبھی بھی میری نظر سے دیکھاؤ جبکہ وہ لڑکی کئی بار راتوں کو آ کر کھانا دینے کے لیے شام کو آتی تھی اور دیر تک بیٹھی رہتی اور آپ کے کلام کو سنتی رہتی خدا کے لیے ایسا بہتان مت لگایا کر تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ایک ترقیب استعمال کی اس لیے ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے کسی بھاگ بری سے عشق نہیں کیا نہ شادی کی یہ ان کا ایک تخیل تھا ہوئی اسی طرح علامہ اقبال کے اوپر بھی الزام لگا دیا علامہ اقبال کو کہنے لگے کہ اقبال نام کی عورت تھی اور علامہ اقبال اس پر عاشق تھے میں پوچھے یہ بھئی یہ کیسے الزام لگ گیا تو اس شعر طرح سنیے گا کہنے لگے کہ اصل میں انہوں نے خود ہی اپنے شعر میں کہا کہ مدت سے تمنہ تھی کہ اقبال کو دیکھوں کی اس کی جدائی میں بہت عشق فشانی لو یعنی مدت سے تمنہ تھی کہ اقبال کو دیکھوں کہ اس کی جدائی میں میں بہت رویا ہوں چند لگے تو یہ اقبال ایک عورت کا نام تھا تو بس اسی طرح کی حالت ہوتی ہے سید وارشاہ رحمت اللہ علیہ کی کتابیں بہت ہیں ان کتابوں کو پوڑو وہ کتاب بتائے گی کہ آپ کس مقام سے گزرے آپ کی تصانیف کے اندر کسیدہ بردہ کی شرح ہے شتر نامہ ہے اور یہ تصویف کا زخیرہ ہے مراج نامہ ہے اس کے اندر بیان کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کتنا علا مرتبہ دیا آپ کس کس مقام سے گزرے نصیت نامہ ہے دوڑا جات ہیں اور سب سے بڑی کتاب آپ کی ہیر وارشاہ یہ ہیر اس کا نام ہے اور ہیر وارشاہ کے نام سے مشہور ہوگی زبردست تو ہیدی ہے اللہ پر مکمل یقین اور ایمان اور آپ کا یقینہ تھا کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ محبت ضروری ہے اگر تم عبادات کرتے ہو اور محبت نہیں ہے تو پھر وہ فضول ہے فرماتے ہیں بھاوے زہد عبادتنا لکھ ہومڑ عشق باج نجاتنا مول میان عاشق زندہ خوشیاں نال رہن دے قدی ہو نبین ملول میان کھلے تینہ دے باغ قلوب اندر جنا کیتا ہے عشق قبول میان وارش آشقات کرم رب دائے جنا کیتا ہے عشق حصول میان تو کتنی بھی عبادتیں کر لے لاکھوں عبادتیں کر لے اور اگر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے تو نجات نہیں ہے پھر تو صرف جسٹ لائک ایکسرسائز اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آپ کا مکمل یقین رسالت پر ایمان اور آپ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں افضل ہیں دوئینات رسول مقبول والی جندے حق نزول للاک کی تا والی کر کے مرتبہ ودع دیتا سب خلق دے عیب تھی پاک کی تا اور خاص طور پر آج کل تو ایک فیشن سا بن گیا ہے تحقیق نہیں ہے اگر وہ لوگ تحقیق کریں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ مانے تمام صحابہ کو خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جو سسر ہیں اور دو جو دماد ہیں چاروں کو مانے سید وارش شاہ رحمت اللہ علیہ آپ سید ہونے کے باوجود ملالی شرح خدا اور چاروں صحابہ کو مان رہے ہیں سب صحابہ کو مان رہے ہیں چاروں کا احترام کیا فرماتے ہیں جنا اینہ وچ کج جاتا ادھر حضور دے گندڑے نہیں وارش شاہ مدد چار یار دیجئے ربہ رکھ لیں فیل جو مندڑے نہیں اللہ پاک محمد حدی بخشنہار گناہا ابا بکر عمر عثمان علی میں خدمتگار چوہاں یہ بات سمجھ گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان علی حضرت علی میں ان کا خدمتگار ہوں چاروں کا خدمتگار ہوں اب آجا یہ گفتگو کچھ ان کے کلام کے بارے میں کہ وہ اپنے اس کلام کے ہیر جو انہوں نے لکھی اسی سے وہ دنیا میں مشہور ہوئے یہ خزانہ ہے اس کی مقبولیت کا اور کیا ثبوت ہوگا کہ پونے دو سو سال سے اس کتاب کو پڑھا جا رہا ہے اور کئی لوگوں کو تو اکثریت کتاب کا اکثر حصہ زبانی یاد ہوتا ہے یہ بات یاد رکھی بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کو پوری ہیر وارس یا زبانی آتی تھی ایسا بھی تھا پرانے دور کے اندر آپ نہیں اور جب ان کا عرص ہوتا ہے سامن کے اندر جولائی میں ان کا جب عرص ہوتا ہے تو دور درہ سے ہیر پڑھنے والے آتے ہیں مقابل بازی ہوتی ہے پڑھتے ہیں لوگ اس کو اس کتاب کے اندر آپ کو تاریخ ملے گی اصول ملیں گے فلسفہ ملے گا نیچر ملے گا قرآن ملے گا حدیث ملے گا اخلاقیات سب ملے گا آپ کے اندر صادقی صفائی اور حقیقت ملے گی تشبیح ملیں گے استعارات ملیں گے محاورات ملیں گے ہر شاہ آپ کو اس کتاب کے اندر نظر آئے گی ایسے کہ جیسے تم کسی لائیبریری کے اندر داخل ہو گئے آپ نے اس کتاب کو ملکہ ہانس میں لکھنا شروع کی آپ فرماتے ہیں گوشے بیٹھ کے ہیر کتاب لکھی یارا واسطے نال کے آس دے میں پڑھن گبرو دیس ویچ خوش ہو کے پھل پھیجیا واسطے باس دے میں باس کہتے ہیں سمل کو یہ پھول ہے کہ میں نے یاروں کے لیے گبرو یعنی جوانوں کے لیے کہ وہ اپنے دیس میں بیٹھ کے مسکرا کے اس کتاب کو پڑھیں فرماتے ہیں میری یہ کتاب ایک پھول ہے میرا تخیل ہے اور وارد شاہ رحمت اللہ علیہ کا یہ کمال ہے کہ پہلا تو مشکل حصہ یہ ہے کہ آپ نے سوال و جواب میں کتاب لکھی اور یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے سوال بنایا اس کا جواب دیا کیوں اس لیے کہ جب کوئی سوال کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سوال کے اندر ہی اس کی علمیت کا ظہور ہوتا ہے اور پھر جواب دینے والے کی علمیت کا بھی ظہور ہوتا ہے اب ایک آدمی ایک ہی وقت میں کتنے کردار کر رہا ہے اور یہ صرف وارد شاہ رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے کہ آپ جب ہیر رانجہ اس کی سہیلییں قاضی صاحب جوگی اور یہ قیدو اور یہ اس کا اببہ یہ جب اس کا کردار بیان کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ سید واری شاہ رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں خود کھڑے ہیں وہیں وہیں کھڑے ہیں بھڑا کمال آئی ہے اسی نے تو لوگوں کو کہنے پر مجبور کر دیا کہ آپ شخص پیر ہیں پنجاب کے واری سے آپ سخن کے اور فرماتے ہیں کہ یہ میں نے چورائی نہیں ہے ڈبائیس وجود کلبوت والا اسان لا سر پوشے کھوڑے آئی کوئی دگا نہیں کیتا وانگ چوراں دی دیویاں جندرہ توڑے آئی ہور شائرہ چکیاں جھوتیاں نہیں غلا پیٹھا وچ خراس دے میں بڑا تیزی دے نال میں ایک کام کیتا ہے لیکن جو عقل مند ہیں وہ جن کے اندر ہوش و ہوا جن کے بھرقرار ہیں ان کے لیے میں نے لباس کے اندر ایک بھیت رکھ دیا ہے یعنی سٹوری کے اندر میں نے اس کے اندر ساری چیزیں رکھ دی اب مسالہ یہ ہے کہ آپ نے کہانی کو ذریعہ کیوں بنایا اتنے بڑے علامہ تھے تو جگہ جگہ جا کے تبلیغ کرتے کہانی کا سہارہ کیوں لی ہے یہ بات تو بتانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کیا کروں بتانا پڑ رہی کہ بھائی سٹوری جو ہوتی ہے کہانی جو ہوتی ہے یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے سٹوری کے بعد مورل سمجھانا سٹوری کے بعد لوگوں کو تبلیغ کرنا یہ بڑی آسان ہو جاتا ہے اور یہ طریقہ کار صرف سید وارشاہ رحمت اللہ علیہ نے نہیں اپنایا بڑا پرانا ہے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سٹوری کو بیان کیا پھر ایک آخر میں نتیجہ نکالا حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی سٹوری کو بیان کیا آخر میں نتیجہ نکالا سٹوری جب بڑی جاتی ہے تو بچہ متوجہ ہوتا ہے سٹوری بچوں کو بڑی اچھی لگتی ہے وہ سٹوری سنتے ہیں اور سٹوری سناتے سناتے بیچ کے اندر ایک چیز دے دی جاتی ہے مولانا روم نے کیا کیا ہے آپ نے بھی سٹوری کا سہارہ لیا ہے شیخ اسادی نے کیا کیا ہے آپ نے بھی سٹوری کا سہارہ لیا سیف الملوک پہ کیا ہے آپ نے پوری ٹوٹل ایک سٹوری کا سہارہ لیا ہے شیخ فرید الدین عطا رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا ہے منتق تیر کے اندر ایک سٹوری کا سہارہ لیا اور اس کے اندر آپ نے مقامات بیان کیے اسی طرح سید واری شاہر رحمت اللہ علیہ نے سٹوری کا سہارہ لیا ہے کیا ہوں اس لیے کہ لوگ پسند کرتے تھے تو آپ نے اس سٹوری کو چن لیا اور کہا لے بیٹھ اما لکھتا ہوں تم لوگ سنتے جاؤ اور اس سٹوری کے اندر ہی پھر آپ نے ساری چیزوں کو بیان کر دیا انسان کی پدائی سے لے کے آخر تک قرآن اور حدیث کے اندر جو مسائل ہیں آپ نے بیان کر ڈالے لیکن آپ نے جس کے لئے کتاب لکھی تھی جس مقصد کے لئے وہ پورا نہ ہوا وہ کیا کہتے ہیں کہ پڑ پڑ گلستان بوستان مطلب نہ پایا شہ کا آپ کے پاس موتیوں کا علم کے موتیوں کا ڈھیر تھا پانڈ کی پڑھنے تھیں آپ نے ساری اٹھا کر ہیر رانجہ کی کہانی میں اس کے ڈھیر میں ڈال دی آخر میں خود آپ نے فرما دی پوری ہی پڑھتے تو پتہ چلتا اب مجھے پورا مطالب کرنا پڑا اس کا پنجابی زبان میری زبان ہے بھی اور نہیں بھی مطلب کہ میری زبان نہیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اتنی تھارولی میں نے سٹڈی کو اس کی گیری نہیں بس کوئی ایک سبجیکٹ ایک دفعہ رکھا تھا یا کچھ عصہ میں نے پاک کالج لہور میں پڑھایا بس لیکن میں نے پڑھا اسے وہ جب پڑھا تو آخر میں میں پہنچا کہ کوئی مجھے میں نہیں مان سکتا تھا کہ سید وارش شاہ رحمت اللہ علیہ جو ہے اتنے بڑے جید علی مدین سید زادہ اور ولیہ کامل ہو کر وہ ایک سٹوری کو بیان کر دیں گے تو جب میں آخر میں پہنچا تو آپ خلاصہ لکھ دیتے ہیں جائیے آپ بھی پڑھ لیجئے گا اب فرماتے ہیں کہ یہ سٹوری کے جو کردار تھے ان سے مراد کیا تھی فرماتے ہیں ہیر سے مراد روح دیکھا آگی نہ بات اصل ہیر سے مراد روح رانجہ سے مراد جسم پنج پیر سے مراد پنج حواس کوٹھا سے مراد قبر کھیڑا سے مراد اسرائیل قیدو سے مراد شیطان سہریوں سے مراد وہ برادری اور دوست خاندان مجھے سے مراد شکم ماں کا پیٹ پلنک سے مراد پلسرات بھینسوں سے مراد مزدوری جنگ سے مراد دنیا اللہ حکبر جل اب بتاؤ تم لوگ چلو اگر یہ نہ لکھا ہوتا تو میں سمجھتا تو وہ سٹوری صرف یہ تھی کہ لوگ متوجہ ہوں اور سٹوری جب پڑھنے لگیں تو بیچ میں اصل چیز بھی آ جائے آپ نے قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہے اما لوکاں خبر نکائی خاصان ربز پچھا آپ کی قرآن و حدیث کے اوپر مستقل نظر تھی جب آپ اس سٹوری کو لکھ رہے تھے قرآن حدیث فق تمام چیزوں کے اوپر آپ کی نظر اس لئے آپ نے جب کتاب کو شروع کیا تو حمد سے شروع کیا اول حمد کیوں اول حمد کیوں کہا وجہ یہ ہے کہ آپ کو حدیث یاد تھی ایک حدیث یہ بھی ہے کل عمرین زیبان لم یبدہ بحمد اللہ یہ بھی ایک حدیث ہے تو آپ نے اول حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کری اور پھر اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو پتا چلے گا کہ قصیدہ بردہ شریف زبانی یاد ہے ان کو عربی کا پورا یاد ہے جان چت اڈن ساڈے تائیں ساتھی زی سلم دے یہ زی سلم کیا ہے آیا نا قصیدہ بردہ شریف آیا نا قصیدہ بردہ شریف آمن تذکر اس سے جب آپ کتاب پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ آپ کی تو نظر سبحان اللہ اخلاقیات کا سبق ضرور دیا دوڑا جات میں لکھتے ہیں کی ہوئے آپ پڑھ فاضل ہوئے جڑے اکلوں خالی رہن دے آپ علمتِ عمل نہ کر دے ہو رہاں تا ہی کہن دے یہ کیا ہے آیا حق تنا دے اور آپ نے اپنی کتاب کے اندر جنگوں کیا ذکر بھی کیا اور یہ بڑا مشکل ہو جاتا آدمی عشقیہ شائری کرے تاریخ بیان کرے یا جنگ بیان کرے یا موت کے بارے میں بیان کرے ہر ایک ایک شعبہ ہے اور اس کا ایکسپرٹ الادہ الادہ ہوتا ہے لیکن سید وارش شاہر رحمت اللہ علیہ کو دیکھو کہ جہاں ہی وہ عشقیہ گفتگو کر رہے ہیں حسن کو بیان کر رہے ہیں فلسفے کو بیان کر رہے ہیں اخلاقیات کو بیان کر رہے ہیں شائری کے اندر وہیں آپ جنگ کا تذکر بھی شروع کر دیتے ہیں یہ بڑا کمال ہوتا ہے یہ وہی جانے گا جو شائر ہے سترہ سو چھبیس میں جب ذکریہ خان جو لہور کا صوبے دار تھا کشمیر کے راجہ کو مارا تو وارش شاہ لکھتے ہیں جو میں ذکریہ خان جنگ کی تھی لیکن تو پہارتے کڑکے ہی سترہ سو انتالیس میں نادر شاہ نے حملہ کیا تو وارش شاہ نے لکھا نادر شاہ تو ہند پنجاب دھڑکے سترہ سو انتالیس میں آمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا تو شاہ نواز خان لاہور کا جو صوبے دار تھا دہلی بھاگ گیا تو وارش شاہ لکھتے ہیں رنہ چنگیریہ انہا نالو جڑے شاہ نواز دے سنگا ہا ہک اکھڑ نس گیا کبزے کئی سوارا ہا جاندہ ڈٹھا نہ ہی کیڑی طرف گیا جڑا لشکران دا سوارا ہا تو احمد شاہ ابدالی نے تیس لاکھ توان لینے کے باوجود بھی لاہور کو اڑا کے رکھ دیا تو ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ کا کہنا ہے کہ وارش شاہ رحمت اللہ علیہ اس جنگ میں شریک تھے اور وہ لڑے بھی وارش شاہ علی دے وانگ لڑدا وارش شاہ علی دے وانگ لڑدا جڑا زاد دے وچ زلفکارا بزنے کہ وہ خود اتنا بہادر ہے وہ خود بہت بہادر ہے اور وہ لڑا مولا علی کی طرح وہ لڑا سترہ سو چھپن میں احمد شاہ ابدالی نے پھر پنجاب پر حملہ کیا عدیب اسے تاوان بھی لیا اسے دربدر بھی کیا اور ہندووں کے مندر اڑا دیا یہ جانتے ہیں یہ احمد شاہ ابدالی یہ نادر شاہ یہ کون تھے یہ افغانستان سے آتے تھے تو افغانستان کے حملے ہمارے انڈیا کے اوپر اس دور میں نادر شاہ آتا تھا احمد شاہ ابدالی آتا تھا یہ آتے تھے لوٹ مارم بچا کے چلے جاتے تھے واپس تیس لاکھ توان بیس لاکھ توان دس لاکھ توان یہ قسم کی بدماشی ہے مسلمانوں سے لے کے جا رہے ہیں میں کوئی غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا مسلمانوں سے لے کے جا رہے ہیں یہ تیس لاکھ توان کسے لیا تھا احمد شاہ احمد شاہ ابدالی نے کسے لیا تھا اور لینے کے بعد پھر اس کو زلیر کر دیا تو افغانستان سے افغانی جو ہیں یہ حملہ کرتے آئے ہیں اسی طرح لوٹا اور آپ بھی کر رہے ہیں اس دور میں نادر شاہ اور آمد شاہ تھے آپ کے دور میں طالبان ہو گئے یہ وہ تو حملے جو ہیں یہ چلتے ہی آ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں فوجان شادیاں وارثہ مارمترا ہن فر لہورنو آئیانے فر لہورنو آئیانے یعنی یہ دوبارہ پھر حملہ کر رہا آ گیا اور آپ کی کتاب کو ماجے مالوے کے سکھ جو ہیں وہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور جب پڑی جاتی ہے تو وجد میں آ جاتی ہے آپ نے اصل مقصد کو چھوڑا نہیں ہے نصیحت کو آپ نے ہر جگہ جو ہے وہ کرتے چلے گئے جو بھی لکھا نصیحت ضرور کی دنیا کوچ مکان فناد آئی کیوں بیٹھیاں جھو پڑی پا میاں تیرے نال دے بیلیا لد گئے ہونا سب دچل چلا میاں اے جگ جان اچالو دیرا کر لے کوئی عمل چنگیرا اس دنیا نے اس دنیا بات سمجھ گئے یہ سب نصائے سترہ سو چھاسٹ میں ستاون سال کی تقریبا آپ کی عمر ہو گئی تو آپ نے کتاب مکمل کی مگر ہر آدمی کے لئے اس کتاب کو پڑھنا بڑا مشکل تھا بعض تو کہتے ہیں بڑے خوش نویس بھی تھے لیکن آپ تیزی سے لکھتے چلے جاتے تھے کیونکہ جب آدمی کے اوپر آمد ہوتی ہے تو پھر وہ جندی سے اسے لکھنا ہوتا ہے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جب آپ جلدی جلدی کرتے تھے آمد ہوتی تھی قرآن کا نزول ہوتا تھا تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کوئی بار نہیں آپ صرف پڑھا کریں سنکریو کفراتنس ایسا پڑھائیں گے کہ بھولیں گے نہیں آپ کبھی لیکن باقی جو ہوتے ہیں ان پر جب آمد ہوتی ہے تو ان کی طبیعت کے اندر تیزی آ جاتی ہے اس کی مثال دوں میں آپ کو علامہ اقوال رحمت اللہ آپ کا نوکر کہتا ہے کہ جب آپ کے اوپر آمد شروع ہوتی تھی اس وقت پھر آپ چکر لگانے لگ جاتا تھے تیزی آ جاتی تو یہی سیچوئیشن ہے کہ جب سید وارشاہ رحمت اللہ علیہ پہ آمد ہوتی تھی آمد ہوتی تھی تو آپ پھر اس کو لکھتے تھے تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سمجھ میں تو آتی تھی دوسری کی سمجھ میں نہیں تھی تو جب ساری آپ نے لکھ لی تو لکھنے کے بعد ملکہ ہانس سے آپ نکلے تو جنڈیالہ شیرخہ میں پہنچے اور آپ کا کلام ٹکڑے ٹکڑے تو مشہور ہو چکا تھا کسی کو کچھ ہی یاد تھا کسی کو کچھ ہی یاد جنڈیالہ شیرخہ میں پہنچے تو آپ کی شورت تقریباً ہو چکی تھی لوگ آپ کے شگرد بنے آپ کی اببہ تو وہی رہتے تھے نا تو لوگ شگرد بنے آپ کے سب سے قریبی شگرد آپ کا جو لکھنا بھی جانتا تھا وہ الہی بغشتا یہ درزی کا کام بھی جانتا تھا آپ اسے کہیں لے کہ یار میں تو اس طرح کر تیری لکھائی اچھی ہے تو ذرا صاف کر کے میری کتاب کو پھر لکھ دے تو وہ روز آپ کے پاس بیٹھ جاتا آپ پڑھتے جاتے کیونکہ بندے نے خود لکھا ہو تو وہ پڑھ لیتا ہے لکھے موسا پڑے خود آ اس کو ہم کہتے ہیں لکھے موسا پڑے خدا موسا سے مراد موسا علیہ السلام اور خدا کو خدا بنا دیا نہیں وہ ہے لکھے موسا یعنی لکھے لکھے بال جیسا بریق تو اس کو پھر خود آ کے ہی پڑے گا وہ تو جو آپ نے لکھا ہوا تھا آپ اس کو پڑھتے وہ پھر اچھا سا لکھتا جاتا کہ جس کو عام بندہ بھی پڑھ سکے اس کے نسخے آج بھی موجود ہیں وہ لکھے ہوئے نہیں جو آپ کے لکھے ہوئے ہیں وہ تو آپ جب اسے لکھواتے جاتے پوری کتاب جب ہو گئی تو کتاب ادھر لکھتے جاتے یہ بھی لوگ یاد کرتے وہاں ملکہانس میں بھی لوگوں نے یاد کری استادوں کو پتا چلا تو آپ کے استادوں نے فرمایا وہ ایک بھلا شاہ تھا وہ بھی میرا شکر تھا یہ وارشاہ یہ بھی میرا شاہ وہ دونوں ہی وہ ایک بجانے کی طرف نکل گیا یہ گانے کی طرف نکل گیا کیا کیا تم دونوں نے آپ نے کتاب بند کی پوری کتاب ہو چکی تھی آپ اپنی کتاب کو لے کے کسور چلے گی کسور اپنے پیر و مرشد کے سامنے گئے استاد محترم کسور پہنچے کسور جا کر آپ اپنے استاد محترم علامہ کسوری حضوری رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھے کہا یاد وارشاہ یہ تنہیں کیا کیا ہے کہ حضور اجازت ہو تو کتاب شروع کرو نہیں نہیں مجھے نہیں سننا شریعت کے پرپند ہونا ضروری ہے نہیں مجھے نہیں سنا استادوں کو جب غصے میں دیکھا تو کہنے لے گا ٹھیک گجرا تھا جہاں مہمانہ کے ٹھائرتے تھے وہاں ہجرے میں بیٹھ گئے ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا تیسری دن استادوں نے خود ہی بلا لیا وارشاہ ادھر آ تو نے لکھا کیا ہے سنا ہاں ذرا آئے 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 وارشاہ لکھنے والا وارشاہ سید زادہ اور اپنا کلام خود پڑے شہر آپ نے جب اول حمد سے شروع کی آنا ابھی آپ نے کوئی پانچ دس منٹ ہی گزرے ہوں گے استاد تو وجد میں آگے فوراں شگید کو بلا جلدی لا پانی میرے سر پہ ڈال پانی سر پہ ڈالا کچھ تھوڑا سکون میرا فرما لگے وارشاہ پھر پڑا پھر پڑا کہلے لگے وہ پانی میرے سر پہ ڈال آپ احران ہو جائیں گے کہ آپ وارشاہ رحمت اللہ علیہ اپنی ہیر لکھی ہوئی پڑتے گئے اور وہ سر پر پانی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ڈلواتے گئے چار ہزار پانچ سو اشار استاد نے بیٹھے سن لی بیج میں صرف نماز کا وقت ہی ہوتا تھا چار ہزار پانچ سو اشار ہیں ہیر کے اندر تقریبا سن لیے پانی ڈلواتے جاتے اور سنتے جاتے بس نماز کا بیچ میں وقت ہوتا کوئی کھانے پینے کی ہوش ہی نہیں ہے جب پوری کتاب ختم ہو گئی تو استاد محترم کہنے لگے وارشاہ تُو سارے ہیرے موجدی رسی وچ پر ہو دیتے نہیں جب بندہ وروج اور بلندی پہ جاتا ہے تو حاسدین بھی پیدا ہو جاتا ہے یہ حاسدینوں کو میں دھوبی کہتا ہوں سن رہے ہیں آپ حاسدین کو میں دھوبی کہتا ہوں کسی بھی شعبے کے ہوں کسی بھی پیشے کے ہوں یہ دھوبی ہوتے ہیں آپ کہیں گے دھوبی کیوں کہہ رہا تو حاسدین کو حاسدین کو دھوبی دھوبی کا کام کیا ہوتا ہے صاف کرنا صاف کرنا وہ خود تقریباً گندہ ہو جاتا ہے کپڑے ساف کر دیتا ہے اسے کہتے ہیں دھوبی جا کے دیکھئے گا خود پانی میں کھڑا ہوگا سابن ہاتھ کو لگا ہوا ہے میلہ کچالا ہے پسینہ نکر رہا ہے بدبو اپنے اندر ہے لیکن اگلے کے کپڑے ساف کر دی تو حاسدین کو میں دھوبی کہتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جس کا حاسد کر رہے ہیں اس کے سارے گناہ نامہ اعمال سے دھو دیتے ہیں اس کی برائییں بیان کر کر کے کر کر کے کر کر کے اپنی نیکی اس کو دیتے جاتے ہیں اس کے نامہ اعمال کو دھوتے جاتے ہیں تو دھوبی ہوئے نا پھر تو حاسدین نکلے سب سے پہلا حاسد جو بڑا تھا وہ آپ کا احمد یار نکلا شروع شروع میں اس نے کافی بتتمیزی کی کہنا لگا وارش شاہ کو پنجابی زمان کا وارش کیاتے ہو وہ تو ایک چکی تھی خراب چکی جو آٹے کو خراب کر دیتی ہے چھوٹا موٹا بناتی رہتی ہے پیستی تو ہی نہیں سی شروع میں بتتمیزی کی کہنا لگا وارش شاہ ایک ہی کافیہ لاتا ہے اور چھکڑے کی طرح چلتا رہتا ہے میں لکھوں گا ہیرانجے پر سٹوری لکھنی اس نے شروع کی تو کیا کیا لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا بس اتنا ہی کیا اس نے کہ وہ جو کافیہ تھا نا کافیہ بدل ڈالے مضمون نہ بدل پایا تو آخر میں اس کو سر جھکانا پڑا اس سیئزادے کے آگے تو سر جھکا دی اور کہتا وارش شاہ جنڈیالے والے واہ واہ ہیر بنائی میں بھی ریس اسے دی کر کے لکھی توڑنا بھائی لو بس اتنی سی بات پھر ایک اور آپ کے جو ہے نا وہ برابر کے اٹھے وہ آپ کی برادری فضل شاہی فضل شاہی میں نے ان کا مزار دیکھا جہاں ہمارا گھر ہے نا نوناریہ میں تو چھپڑ سٹاپ سے اگر اندر جائیں تو لیف سائیڈ کے اوپر ان کا مزار آتا ہے انہوں نے بھی مقابلہ شروع کیا مگر یہ چوک ہو گئی ان سے وہ کیا کہ یہ جب سوال و جواب کرتے تھے تو جواب دیتے ہوئے ایک جاہل آدمی کے موں سے اتنی علمی باتیں کروا دیتے تھے کہ وہ آدمی کہتا تھا یار یہ کیا یہ تو اپنی علمیت کا اظہار کر رہے ہیں جس سے یہ جواب دلوارے ہیں وہ تو اتنا عالم فارض علی نہیں ہے تو اس لیے ان کی ہیر بھی اس درجے پہ نہ پہنچ سکیں وارشاہ کی زندگی کی لکھی ویہر ان کو اس کو فلمائی بھی گیا ہے بیان بھی کیا گیا ہے شادی آپ نے کی نہ کی ایک جگہ پڑھتا ہوں کہ آپ نے شادی کی ایک بچی ہوئی ایک مہربی خلکتا ہے آپ کا بچہ ہوا لیکن یہ شادی توڑ نہ چڑھ سکی توڑ چڑھنے سے مراد کیا کیا طلاق ہو گئی نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے وہ ہوتا کہہ نا کہ جو آدمی سیلانی طبیعت کا ہوتا نا اس کے گھر کے اندر سکون نہیں رہا تھا کیونکہ عورت کی طبیعت میں اور مرد کی طبیعت میں فرق ہے آپ سیلانی طبیعت کے تھے عاشق تھے شاعر تھے صوفی تھے اور ایک کلندرانہ طبیعت آپ کی یہاں وہاں یہاں وہاں یہاں وہاں تو میرا خیال ہے کہ شادی نہیں بنے سکی بیٹا تو کہتے ہیں کہ بیٹا بھی اپنی والدہ کے ساتھی رہا خیر گارڈ نوز بیٹر چھتر سال آپ نے عمر پائی اور جنڈیالہ شیرخہ میں قیام رکھا آپ نے آخری عمر میں آپ نے وہی قیام رکھا آپ کے مریدین میں اضافہ ہوا آپ کے شگردوں میں اضافہ ہوا آپ سے پڑھنے والے لوگ آتے کوئی بقاعدہ مدرسہ نہیں آپ نے بنایا کہ جیسے ایک نصاب ہوتا ہے اس نصاب نہیں آپ چونکہ ہیر وارس شاہ کے تخلیق کرتے تو لوگ آپ سے یہی چیز ہوئے پنجابی اس دور میں چلتی تھی یہی آپ سے سیکھنے کے لیے وہ آتے ہیں زلحاج کا مہینہ شروع ہو گیا زلحاج کا مہینہ شروع ہوا بیمار آپ ہو گئے شہتر سال عمر ہو گی بیمار ہو گئے ارشاہ ویساہ کی زندگی تھا بندہ بکرا ہتھ کسائیاں دے اب آخری عام اللہ سے یوں گفتگف ہے جب بندہ آخر میں جاتا ہے پھر اس کی آنکھوں میں آنسوں آنے لگ جاتا ہے بندہ رونے لگ جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر حنایت ہو جائے تو آخری عمر میں روتے تیرے نام دے آسر میں جیما ربہ اے ہو ہے نت سوال میرا توری نال ایمان سلامتی دے ہوئے خار نہ حال احوال میرا کتنی بڑی یا اللہ تیرے نام کا آسرہ ہے بس یہی میں عرض کرتا ہوں جب جاؤں تو ایمان کے ساتھ جاؤں میرا حال احوال خراب نہ ہوئے یعنی لوگ کی میری قریف کر میرا نبی شفید اگبان ہوئے ماضی حال تھے جو استقبال میرا یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے والے میرے وارشہ فقیر دے عیب کہ جی تو ہی قادر تو ہی قادر اجل جلال میرا یعنی میرے عیبوں پہ یا اللہ پردہ ڈالو تو آخر نوزل حج کو آپ کو ملوم ہو گیا کہ اب میں چلا جاؤں گا ولی کامل کو ملوم ہو جائے جانے والا ہوں تو کلمہ کا کالیمہ کا ورد شروع کر دی لا الہ الا اللہ وارشہ بیڑا پار تیرا کلمہ پاک زبان تے آیائی ان کو یقین ہو کیونکہ جس حضور فرماتے ہیں کہ آخری کلمہ نزا کے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالی اس کو جنت عطا فرما دے گا یہ نبی کی حدیث ہے اس لئے آپ کو میں گر بتا دوں کسی دن ترہائی میں بیٹھ کر تحجد کے وقت کہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا یہ کہنا اور یہ کہنے کے بعد کہنا ہے اے اللہ یہ جملہ تیرے پاس میری امانت ہے جب میں دنیا سے جانے لگوں تو مجھے ایک منٹ پہلے ایک سیکنڈ پہلے بلکہ آخری لمحوں میں مجھے واپس دے دینا تو اللہ تعالی کسی کی امانت نہیں رکھتا امانت میں خیانت نہیں کرتا واپس ضرور دے گا اور آج میں آپ سب کے سامنے یہ کہتا ہے اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق یہ کلمات ہے اللہ میں تیرے پاس امانت رکھ رہا ہوں جب میں مرنے لگوں تو آخری کلمات یہی مجھے واپس عطا کر دینا میں نے بولا آپ لوگ بھی بولی نوزل حج ہوئی تو آپ کے زبان سے کلمہ جاری وہ وارش شاہ بیڑا پار تیرا کلمہ پاک زبان تیائی میں نے ان کے مزار پر جا کے حاصل دیئے فاتحہ پڑا ہے بڑا میرا دل کرتا تھا میں جاؤں دو ہزار تیرہ کے اندر میں گیا ہوں تو جب آپ وہاں پہنچے تو ان کے حاطہ کے اندر تین قبریں آپ کو وہاں نظر آئیں دو ہزار تیرہ کے اندر میں گیا ہوں ہزار تیرہ کے اندر میں گیا ہوں یہ نلکا بھی سالہ ورشاہ ہے یہ وارت شاہدہ کلام ورشاہ ہے یہ وارت شاہ ہے یہ وارت شاہ ہے پیر وارت شاہ صاحب کے دربار اکدس کے ہاتھے میں پیر وارت شاہ لائی ویریری موجود ہے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں دیکھنے میں ملیں گی اگر آپ کا فیلڈ جو ہے وہ تصوف ہے تو آپ کو وہاں تصوف نظر آئے گا اور اگر آپ کا فیلڈ صرف ایک سٹوری تک ہے ہی رانجے کی سٹوری تک ہے تو پھر آپ کو وہاں کلچر نظر آئے گا دونوں چیزیں آپ کو وہاں نظر آئیں تو جب آپ جائیں گے تو بیچ میں سید بارش آرمت اللہ کی قبر ہے دائیں طرف قاسم شاہ ہر سال ساون کے مہینے میں عرص ہوتا ہے تیس جولائی سے ستائیس جولائی تک دور درہ سے ہر پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں بارشاہ صاحب کا نام زندہ ہے آپ نے سچ کہا تھا بارشاہ او صدائی جیندے نے جن عقیتیاں نیک کمائیاں نے پھر سن لو بارشاہ او صدائی جیندے نے جن عقیتیاں نیک کمائیاں نے میں تو ان کے لئے فاتح پڑ چکا آپ بھی ان کے لئے فاتح پڑھئیے اجازت دیجئے و آخری اضاوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقا 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 موسیقی